السلام علیکم دوستو ڈیلی اپ ڈیٹس میں پشامدید دوستو سروں کی ملکہ لیجنڈری گلوکارا لطا منگیش کر 92 برس کی عمر میں جل بسیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق گزشتہ رات کئی جسمانی اعضاء کی خرابی کے باعث گلوکارا لطا منگیش کر اتوار کی صبح 6 فیبری دوہزار باعث کو ممبئی کے اسپتال میں جل بسیں بریج کینڈی ہسپیٹل کے چیف اگزیکٹیو آفیسر این سن تھانم نے گلوکارا کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ لطا منگیش کر ان کے ہسپتال میں کوویٹ نائنٹین کے مریض کے طور پر داخل ہوئی تھی ان کا کرونا کا علاج کیا گیا تھا لیکن بعد میں وہ کوویٹ پیچیتگیوں کی وجہ سے انتقال کر گئیں واضح رہے کہ لطا منگیش کر کو 8 جنوری کو ہلکی علامات کے ساتھ کرونا وائرس کی تشریح ہوئی تھی جس کے بعد انہیں ممبئی کے بریج کینڈی ہسپتال میں منتقل کیا گیا تھا بعد ازا انہیں نمونیا کی تشریح ہوئی تھی جس کے بعد انہیں انتہائی نگتاشت آئی سی یو کے وارڈ میں داخل کیا گیا تھا اور وہ تقریباً 20 روز تک وینٹی لیٹر پر رہی تھی گزشتہ روز لطا منگیش کر کی حالت ایک بار پھر سے بگڑنے پر انہیں دوبارہ وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا بریج کینڈی ہسپٹل کے ڈاکٹر پرتت سمدانی نے لطا منگیش کر کی حالت کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ گلوکارہ اب بھی آئی سی یو میں ہیں اور ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی رہیں گی لطا منگیش کر کی بگڑتی حالت کا سن کر ادھاکارہ شرادہ کپور سمیت دیگر والی ووڈ فنکار ان سے ملنے ہسپتال پہنچے تھے جبکہ مادوری ڈکشٹ روینہ ٹنڈن سمیت موتدد فنکاروں نے گلوکارہ کی صحتیابی کے لیے دعا کی تھی لطا منگیش کر کی بہن آئیشہ بوسلے جی بھی اپنی بہن سے ملنے گزشتہ روز ہسپتال پہنچی تھی اور ان کی صحت کے بارے میں میڈیا کو بتایا تھا کہ اب لطا دیدی کی حالت بہتر ہے تاہم وہ جامبر نہ ہو سکیں لطا منگیش کر 28 ستمبر 1929 کو اندور بھارت میں پیدا ہوئیں ان کے والے دینانات منگیش کر بھی گلوکار اور اداکار تھے چنانچہ وہ شروع سے ہی گلوکاری کی طرف مائل تھیں لطا منگیش کر مختلف زبانوں میں 30 ہزار سے زائد گانے گا چکی ہیں وہ 1974 سے 1991 تک گینیس بک آف والڈ ریکارڈ میں ریکارڈ ہولڈر کے طور پر بھی شامل رہی ہیں بک کے مطابق وہ دنیا میں سب سے زیادہ گانے ریکارڈ کروانے والی گلوکارہ ہیں لطا منگیش کر کو بے شمار ایوارڈ ملے خود ان کا کہنا تھا کہ ان کا سب سے بڑا ایوارڈ لوگوں کا پیار ہے ان کے پاس بھارت کا سب سے بڑا سویلین اعزاز بھارت رتنا بھی ہے وہ بھارت کی دوسری گلوکارہ تھی جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا اس کے علاوہ انہیں پدما بوشن تیسرا بڑا سیول ایوارڈ اور پدماوی بوشن دوسرا بڑا سیول ایوارڈ سے بھی نوازا گیا 1974 میں گنیس بک آف والڈ ریکارڈز میں ان کا نام دنیا میں سب سے زیادہ گانے گانے والی گلوکارہ کے طور پر بھی آیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل ڈیلی اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ مزید آنوالی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اللہ حافظ